السلام علیکم میرے بھائیوں تو کیا حال چار ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیدیت سے ہوں گے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بول بول دکھا دی تھی لیکن اس پہ میں نے آپ کو یہ بچے کی اپ ڈیٹ نہیں دی تھی کہ یہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے اور یہ کتنی ایج کا ہوگا مطلب اس کی میں نے اپ ڈیٹ نہیں دی تھی تو کافی بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی اپ ڈیٹ دیں اس کی فری فلائے دکھائیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ اس کو بلی نے کیا تھا جی حملہ جس کی وجہ سے اس کا جو ایک پر ہے دوستوں وہ خراب ہو گیا ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک کرنے کے لیکن وہ ہونی رہا دعا کیجئے کہ جلدی سے اس کا پر ٹھیک ہو جائے تاکہ جلدی سے ہمارے پاس دوستوں اڑکے آنا شروع ہو جائے تو میں آپ کو اس کا پر دکھاتا ہوں اور دوسرا یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑھا ہو گیا تو اب اس کی فیٹ کے بھی بات کر لیں گا ہم اسی ویڈیو میں اور اس کی آپ چست دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بلبلوالی شیڈ ہا رہی ہے اس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پوری بلبل بنتا جا رہا ہے اور اب یہ بیٹھا بیٹھا یہ بڑی پیاری وہاں سے نکالتا ہے پیٹو پیٹو کر کے بولتا ہے کافی اچھی اچھی وائے تو یہ ماشاءاللہ سے نکال دیا تو اس کی فیڈ کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں کہ اس کو فیڈ میں کیا دیا جائے اس کو میں نے دوستو سور لیکarc سے ہٹا دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں اس کو سور لیک لاتا تھا تو اس کے اس والی سائیڈ بے اور پیچھے والی سائیڈ بے مسور لیکر صلہ بدخل چھپا کے دوستو اس کے جو پر ہیں وہ خراب ہو جاتے تھے اور اب چھوٹا تھا اس لئے میں اس کو سلیک پر لگایا تھا ماشاءاللہ سے میں نے اس کو سلیک سے ہٹا کے گھر کی فیڈ پر لگا دیا گھر کی فیڈ کون سے آپ کوئی بھی فروڈ اسے دے سکتے ہیں کوئی بھی آپ اسے نرم چیز دے سکتے ہیں جیسے روٹی بھگو کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جیسے ہی دیکھیں میں روٹی لے گیا ہوں یہ ہاتھ میں تو اس کو میں ساتھ ساتھ اب ٹرین کروں کہ اس طریقے سے اس کو بلائے جاتا ہے اور اس کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ میرے پاس اڑکی آنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے میں ہم اس کو نکالتے ہیں دوستوں کیج سے باہر میں خود نہیں نکال لوں گا اس کو میں خود ہی خود باہر آئے گا یہ انشاءاللہ تو اس کا میں یہ اس کا جو دروازہ دوستو یہ خراب ہوا تو دوستوں بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چلنہ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن اون کر دیں تاکہ اسی مجھدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے شروع کرتی ہیں تو دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں باہر آرہا ہے لیکن یہ دروازے کی میں سیٹن کرتا ہوں دوستو تو سب سے پہلے میں اس کو خود باہر نکالتا ہوں کہ یہ خود ہی باہر آئے اور انشاءاللہ پھر یہ ہمارے پاس ٹرین ہوئے تو چلنے نکالتے ہیں اس کو ویسل پہ آپ نے سب سے پہلے اس کو لگانا ہے تو اس کا میں نے دوستو در ختم کرنے کے لئے اپنی ایوری میں چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کا جلدے سے در ختم ہو جائے لیکن دوبارہ سے اس کا در بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کا میرے پر فوکس نہیں ہے اس کا صرف اسمان پر فوکس ہے اسمان پر پرنیدے وغیرہ یہ کائٹ وغیرہ ہوڑی ہیں اس کی جیسے دوبارہ سے ڈرنا شروع ہو رہا ہے تو چلنے میں کوشش کرتا ہوں اس کو بلانے کی تو اب جب یہ اڑکی آپ کے پاس آ جائے گا باہر آ جائے گا تو آپ ہلکی سی اس کو تھوڑی سی روٹی دیں اس کے بعد دوبارہ آپ کے ایج میں چھوڑ دیں دوبارہ آپ دور چھوڑ دیں گا دوبارہ پھر آپ سیٹی سے اس کو بلائیں اور دوبارہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے آپ کھلے جائیں کہ تو انشاءاللہ اس کو پتہ چل جائے گا جب میں ادھر آوں گا تو مجھے کھانے کے لئے کوئی چیز ملے گی تو ابھی تو فلائلی بھوک ہے لیکن وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ چیلیں گھوم رہی ہیں جس کی جیسے دوستوں یہ ڈر رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو میں پہلے کھلا دیتا ہوں میں کام کرتا ہوں اس کو میں پہلے روٹی کھلا دیتا ہوں تاگہ اسے پتہ چل جائے کہ مجھے کھانا ملے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شوک سے اس نے کھائی ہے اور جلدی سے اس نے کھا لی ہے تو چلیں میں اس کو پہلے باہر نکالتا ہوں یہ ایسے تو آنی رہا ہے اس کو میں اپنے کیج سے اس کے کیج سے دوستوں نکال لیتا ہوں باہر یہ کیج سے دوستوں آگیا ہے باہر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھا رہا ہے اس کا یہ دیکھیں صرف فوکس آسمان پہ ہو آسمان کے چیلوں گانوں کو دیکھی جا رہا ہے اور یہ ڈر رہا ہے اس کو میں زمین پہ چھوڑ کے دوستوں یہاں پہ اب اس کو بلاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طریقے سے دیکھیں آگے میرے پاس چھپ گیا ہے یہ تو اس کو میں دور چھوڑ کے آتا ہوں اس وقت ادھر سامنے اس کو میں چھوڑ کے آتا ہوں اور پھر میں اس کو دوستوں بلاؤں گا اپنے پاس یہ کیج میرا چلے جائے مرگیوں کے ورنہ دوستوں مسئلہ ہو جائے گا تھوڑا سا میں اس کو آگے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوڑ نہیں پا رہا یہ اوڑ نہیں کوشش کر رہا لیکن یہ اوڑ نہیں پا رہا تو اس کے اس کا پر خراب ہوا ہے یہ کھلی ہے اگر یہ دیکھیں اس کو میں بلاتا ہوں روٹی دکھا گئے یہ روٹی رکھی ہوئے ہیں یہ مرگیں آگے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ آگیا تو جب اس طریقے سے آپ کے پاس یہ دیکھیں میرے پاس آکے بیٹھ گیا یہ تو جب اس طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی روٹی لینی ہے اور اس کو آپ نے دوستوں کھلا دینی ہے کس طریقے سے کھلانا ہے سیٹی ہمارے اور یہ کھائے گا یہ دیکھیں ڈر رہا ہے یہ اور دوستوں یہ میرے کندے کے اوپر آگے بیٹھ گیا تو اس کو میں نے دوبارہ یہیں پہ بٹھا دیا اس کو میں دوبارہ روٹی دیتا ہوں یہ اپنے دوستوں کیج میں چلا گیا کیونکہ یہ ڈر رہا ہے تو چیلوں کا جھونڈ آ رہا ہے وہاں سے یہ دیکھیں اسمان میں چیلیں گھوم رہی ہیں اس والی سائیڈ پہ بھی تو اس لئے یہ ڈر رہا ہے تو اس کو میں روٹی کھلاتا ہوں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ مجھے کھانے کے لئے کچھ مل رہا ہے دوستوں ایک کام آپ نے اور کرنا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ ٹائم نکال کے دس سے پندہ منٹ کے لئے آپ اس کے پاس رہیں آپ اس کو بہائی نکال لیں اپنے کندے بھی بٹھائیں انگلی بھی بٹھا کے اس کو فیڈ کروائیں تاکہ اسے اس کا جو ڈر ہے دوستوں وہ ختم ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ میرا مالک ہے اور یہ مجھے کھانے کے لئے دیکھیں اس کو بھوک نہیں ہے اس نے روٹی دیکھیں نیچے پھیک دیا یہ پڑی تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ وہاں پہ چھوڑ کے آتا ہوں میں اور پھر بھلاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے یا نہیں آتا تو جب بھی مجھے دوستوں ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو دس سے پندہ منٹ کے لئے اس کو یا اگر زیادہ ٹائم ملتا ہے گھنٹہ میں اسے لے کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کو ٹریننگ دیتا ہوں اسی طریقے سے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں بچہ اور اس کی جو یہ ہے نیچے والی سائیڈ ادھر سے دیکھیں ریڈ کلر کا اس کا رنگ آ رہا ہے تو میں اس کو دوبارہ دھوڑ چھوڑ گیاتا ہوں اور پھر ہی اس کو میں بھولاتا ہوں کہ یہ دیکھتے ہیں پھر یہ آتا ہے کہ نہیں یہ میں نے چھوڑا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا دور ہے میرے سے یہ دیکھیں یہ آگیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بیٹھ گئے ادھر سے آپ میرے کندے پہ چڑھ گئے وہاں پہ بیٹھ جائے گا تو ایک دفعہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں دوستوں تو اسی طریقے سے آپ کریں انشاءاللہ آپ کے پاس ہی ٹرین ہو جائے گا اسی طریقے سے تو آپ یہ تو دوستوں اس کے پر کا مسئلہ ہے یہ اس کو میں فری فلائج دیتا ہوں یہاں پہ چھتوں میں وغیرہ چڑھا کے پھر اس کو میں بلاتا ہے تو اس کا پر خراب ہے دعا کیجئے کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو اس کو میں یہاں پہ بٹھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سپیڈ میں آ رہے لیکن یہ اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں لیکن اڑ نہیں پا رہا آپ کے سامنے آئیے اگر اس نے اڑنا ہوتا تو یہ اڑ کے جا سکتا تھا یہ جو پتنگیں اڑڈیں ہیں اس کی وجہ سے یہ کافی ڈر رہا ہے اور اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے نا پر بھی دوستوں نکل رہے ہیں بڑے پیارے پیارے یہ دیکھیں یہ اس کے دوستوں پر نکل رہے ہیں دو تین تو ایک دفعہ اس کو میں روٹی کھلا کے دیکھتا ہوں یہاں پہ چھوڑ کے کہ روٹی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا اس کو دوستوں آخری باری میں چھوڑ کے آتا ہوں وہاں پہ پھر ہم ویڈیو کرتے ہیں دوستوں اینڈ یہاں پہ چھوڑتا ہوں اس کو یہ میں نے چھوڑا اور چلتے ہیں دور اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی سپیڈ سے بھاگ تھا وہاں میرے پاس آ رہا ہے تو یہ ادھر آکے بیٹھ گیا ہے تو اب اس ایج میں اس کو کوئی بھی سکت چیز کھلاتے ہیں یہ نگیا پتھر ہی کھلا رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں خود ہی اپنے اس پاری جگہ پہ آ گیا اور اس سے پتہ چل گیا کہ یہ میرا کیج ہے تو اب اس کو اگر بھوگ لگی تو خود ہی اٹھا کے یہ روٹی کھا لے گا تو یہ دیکھیں اس کی وجہ سے دوستو کام خراب ہو رہا ہے تو جو بھی یہاں پہ پتنگیں مارا آتی ہیں دور وغیر آتی ہیں تو میں اٹھا کے پھیک دیتا ہوں کیونکہ مرگیں دوستوں میری یہاں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں تو ان کے پاؤں میں جب اُلجتی ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے تو روٹی میں اس کو کھلاتا ہوں تو فیڈ کی بات کر رہے تھے فیڈ آپ اس کو کھلائیں میں انشاءاللہ گھر کی فیڈ پہ لگائیں آپ اسے تو جب بھی آپ انشاءاللہ اس کو بلائیں گے تو اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو کھلائیں تو ایک دفعہ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں اس کو بلانے کی یہاں پہ چھوڑ کے دوستوں اس کو میں بلاتا ہوں تو اسی طریقے سے ہم اس کو ادھر ہی چھوڑے رکھوں گا تو انشاءاللہ اس کا ڈر بھی بغیرہ ختم ہو جائے گا مرگیوں کو میں سائیڈ پہ کر دیتا ہوں یہ ادھر نہ چلا جائے ورنہ مرگیں اس کو مارک مار کے پاگل کر دیں گی اس کو میں تھوڑا سائیڈ پہ کر دیتا ہوں اور ہم آ جاتے ہیں جی ادھر ابھی دیکھیں اس کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے رہا رام سے بیٹھا ہوں اس طریقے سے کریں انشاءاللہ اس کا ڈر بھی آپ کا فریندے کا ختم ہو جائے گا اس طریقے سے دیکھیں رام سے بیٹھا ہوا ہے نہ ڈر رہا ہے یہ تھوڑا ڈر رہا ہے پہلے کی طرح ہی ڈر رہا تھا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھاگ داب آ رہا ہے یہ بیٹھا ہوا تو ادھر سے اب یہ میرے پاس آ جائے گا تو دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل بیوٹی برز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن اون کر دیں اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا یا پھر اس پر آپ کا جواب بھی دے دوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو دوستو کمنٹ بوکس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ بلبل کا بچہ کیسا لگا اور جو ہم نے ٹریننگ دیا وہ کیسی لگی تو انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے کریں آپ بلبل کے بچے کو کسی دور جگہ بھی چھوڑ کے آجیں اور آپ دور جگہ پر تھوڑی پیچھے آجائیں اور اپنے ہاتھ میں کھانے کے لئے آپ نے لازمی رکھنی ہے تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ یہ میری فیڈ ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں آدھکیں کہ دوستو اللہ حافظ